جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکڑ چوکا پاکستان جونئر لیگ پی جی ایل کا نیا سٹار ہے باسط علی جنہوں نے آج سینچری مار کے بہت سموت رنچس کیا کیا بولیں اس پلیئر کا جس نے اپنے پہلے میچ میں ففٹی لگا کر اور دوسرے میچ میں شاندار سینچری لگا کر سب کا دل جیت لیا اگر اس پلیئر کی بات کی جائے تو یہ کوئی چھکٹ ٹلے چلے والا نہیں پلیئر ہے یہ پروپر بیسٹمن ہے اس کو پروپر ٹیکنیک ہے ایسا پتا چلتا ہے جس نے ففٹی ٹیسٹ کرکٹ کھیلا ہوا ہے انٹرنیشنل پلیئ لگ رہا ہے کیا شاندار اس نے بیٹنگ کی ہے اور پروپر تھری ہنڈر آنڈ سکسٹی پلیئر لگ رہا ہے اور پروپر کرکٹنگ چھوٹنگ کھیڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھا کر مار دیتا ہے اور ابھی تو اس نے رنچے اس میں پورا ایک شورس لے کرینڈ تک لے کر گیا ہے پریشر کو ہنڈل کیا اور شاندار کرکٹ کھیلیا اس بچے ہیں میں ہوتا تو اس کو ضرور ورلڈ کپ کے ٹیم میں لے کر جاتا میں کہا پوری عوام لے کر جائے گی یہ تو ہنڈر پر سینڈ ہی جائے گا کیونکہ جو اس نے دو اننگز کھیلی ہے اس کا تو بنتی بنتا ہے کیا بات ہے اس پلیئر کی نظر آ رہا ہے اس کے پہلے میج میں نظر آ گیا تھا کیا پروپرن شورٹنگ کھیلتا ہے ایدھر مارتا ہے کورڈ ڈرائف مارتا ہے کیا بات ہے پی جی آل کو ایک نیا سٹار مل گیا رمیر راجہ کی یہ ایمبینشن ہے کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ شورٹ کرکٹ کو نہیں کھیلنا چاہیے ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلنا چاہیے تھری ڈے کرکٹ کھیلنا چاہیے کیونکہ ان کی ٹکنیک خراب ہو جائے گی لیکن ابھی فیوچر یہی ہے ٹی ٹوانٹی فیوچر ہے تو بچوں کو بھی کھیلنا چاہیے اور فیرلس کرکٹ کھیلنی چاہیے جو آج باست علی نے کھیلی ہے بہت ہی زبردست کرکٹ کھیلی ہے اور میرے لیے یہ ایک نیا سٹار لگ رہا ہے ہاں ابھی اس کو محنت کی ضرورت ہے اس کو چاہیے کہ ضرورے محنت کرے اپنے گلتیوں کو ٹھیک کرے اور یہ بہت آگے جا سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی دیکھ لینا انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ ہوگا یہ نمبر وان ہوگا کیا اس نے شندار ٹکنیک ہے اس کی لا جواب موسیقی موسیقی